موسیقی اگر تو بایزید کی کھال بھی پہن لے تو بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ کا ایک مرید ان کے نشانے قدم پر اپنا قدم رکھ کر پیچھے پیچھے چل رہا تھا یعنی آپ جہاں پیر رکھتے وہیں وہ پیر رکھتا پھر آگے بڑھتا پھر اسی یعنی آپ کے نشانے قدم پر ہی اپنا وہ قدم رکھے آگے بڑھ رہا تھا جب آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے جب آپ دیا کہ حضور آپ کے قدم پر قدم رکھ کر چل رہا ہوں یعنی آپ کے قدم پر قدم رکھ کر میں چل رہا ہوں تو حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے قدم پر قدم رکھ کر چلنا تو کیا اگر تو بائیزید کی کھال بھی اتار کر پہن لے تو بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا یعنی صرف میرے قدم پر قدم رکھ کے چلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اگر تو میری چمڑی بھی وہ دھیڑ کر کے پہن لے تاکہ تو میری طرح دکھے تو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک تو بائیزید کا عمل نہیں کرے گا ہرگز مقصود تک نہیں پہنچے گا یعنی جب تک مجھ جیسا بننے کے لیے میرے طریقے پر عمل کرنا ہوگا جو آمال میرے ہیں وہ آمال تو اس کے کرنے ہوں گے خالی ظاہری نکل کرنے سے میری صفتیں تمہارے اندر نہیں آنے والی ہیں مقصود کو پانے کے لیے بائیزید کا علم اور اس کی صیرت کو اپنی صیرت اور اپنا عمل بنانے کے بعد ہی مقصود تک پہنچنے کی راہ کھولے گی یعنی میرے عمل کو اپنانے سے میری صیرت کو اپنانے کے بعد ہی مجھ جیسا کوئی خوبیاں تیرے اندر آئیں گی خالی ظاہر میں میری نکل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یعنی مرید پیر کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اپنائے تب ہی جا کر کے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے صرف پیر کے طرح کپڑے پہن لینا ان کی طرح بال کٹوا لینا ان کی طرح موش کو ساب کروا لینا ان کے ظاہر کے اپنا لینے سے آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف کو بھی آپ کو اپنانا پڑے گا یعنی ظاہر تو آپ اپنائیں اور باطن سے کوسو دور رہیں تو ظاہری نکل سے باطنی فیض آپ کو حاصل نہیں ہوگا دیکھنے میں آیا کہ مرید سالوں سال پیر کی خدمت میں رہ کر کہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا سوائے ان کے ظاہر کے علاوہ صرف ظاہری چیزیں وہ نکل کر پاتا باقی ان کے عامال میں سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا ہے وہ اس لیے کہ اس لیے پیر کے ظاہر ظاہری وضاکتہ کو ہی اپنایا ان کے عادات و خسائل ان کے اوراد و وظائف نہیں اپنائے اس لیے پوری زندگی رہ کر کے بھی پوری زندگی ان کے خدمت کر کے بھی روحانی طور پر بہت کچھ حاصل نہیں کر پاتا اور اس پر مایوسی یہ ہے کہ ظاہر کو تو اس نے اپنا لیا ان کے اوراد و وظائف ان سے نہ لے سکا ان کی جو خسلتیں ان کی جو عادتیں ہیں وہ نہیں اپنا پایا اب اس ناکامی کو چھپانے کے لیے جو وہ باطنی طور پر کچھ حاصل نہیں کر سکا اب اپنے نفس کی تسکین کے لیے لوگوں میں اپنا بڑاپن دکھانے کے لیے جھوڑ کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے یعنی باطنی طور پر جب کچھ حاصل نہیں کر پاتا تو اب ظاہر میں وہ جھوڑ کا سہارا یوں لیتا ہے اس طرح کی باتیں لوگوں میں کرتا فرتا ہے کہ حضرت کی نگاہے انعیت سے بہت کچھ ہم نے حاصل کیا انہی کے کرم پر جی رہے ہیں حضرت کے جیسا دیکھا نہیں ان جیسا کسی کو پایا نہیں اب یہ مرید ناکام اپنی کمائی نہیں بلکہ پیر کی بڑائی بیان کر کے اپنی عزت لوگوں میں کرواتا فرتا ہے یعنی ان کے عامال سے تو کچھ حاصل نہ کر پایا مگر ان کے ساتھ میں رہنے کے وجہ سے لوگوں کو اپنے طرح مائل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا فرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی صحبت میں اصل صحبت یہ ہے کہ ان کی خدمت بھی کرو اور ان کے عامال کو بھی اپناو ان کی اجازت کے ساتھ جب بندہ یہ نہیں کر پاتا ہے تو نفس اس کو پھر دھوکے میں ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کتنے دن کے ساتھ رہا کیا حاصل کیا تو پھر اب وہ اس طرح کی باتیں جھوٹی جھوٹی کرامتیں جھوٹی جھوٹی باتیں اس طرح کی چیزیں جو ہے اپنے تعلق سے لوگوں میں کرتا فرتا ہے حالانکہ ظاہر میں اس نے ان کے جیسی ٹوپی ہی اپنا پایا ہے ان کے جیسا کپڑا ہی اپنایا ہے ان کے جیسی کا نام ہے بال ان کے جیسا لباس ہی اپنا پایا ہے باتنی کوئی کام روحانی کوئی کام ان جیسا نہیں کر پایا ظاہر تو اس نے اپنے جیسا بنا لیا ان کے جیسا اس نے ظاہر اپنایا اور باتن نہیں روحانی فیض کیسے حاصل کر سکتا ہے جو شخص اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر ان کی عادات و خسائل کو نہ پنا سکا ان سے اوراد و وظائف لے کے ریاضات نہ کر سکا تو خالی ان کی طرح کرتا اور توپی پہننے سے آپ ان جیسے بن جاؤ گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یاد رکھیں مخدوم اشرف جہاں گر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ جس نے قصب و مجاہدہ کا عمل نہیں کیا وہ دربارے مشاہدہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا یعنی جس کے دل میں دربارے مشاہدہ تک پہنچنے کی آرجو ہو اس پر لازم ہے کہ وہ قصب و مجاہدہ کرے اس لیے کہ مشاہدہ کی راہ یہی ہے بس ہوں جائی یعنی دربارے مشاہدہ کب حاصل ہوگا جب آپ قصب مجاہدہ کروگے جب مجاہدہ مجاہدہ کروگے تو آپ کو مشاہدہ کے درجات پر پہنچوگے تب جا کے آپ کو روحانی مشاہدہ شروع ہوں گے مگر بندہ یہ کرنے سے کاثر ہوتا ہے نہیں کر پاتا ہے یعنی مجاہدے کے بغیر مشاہدہ نہیں ہے یعنی بندہ جب تک مجاہدہ نہیں کرے گا تب تک اس پر مشاہدہ نہیں کھولیں گے مگر آج کا حال یہ ہے کہ مجاہدہ سے تو کو سو دور ہیں مگر ہر پل مشاہدہ میں گرک ہونے کے باتے تو کرتے ہیں یعنی مجاہدات نام کی ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں کوئی ریاضت نہیں کوئی وظائف نہیں کوئی مجاہدہ نہیں مگر ہم لوگوں پر ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم حضور الہی میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں مگر آمال کی شکل میں کچھ نہیں یہی وجہ آج ہے کہ صوفیہ جو بدنام ہو رہے ہیں جو ہم اپنی بدنامی کا سبب خود بن رہے ہیں کہ آمال کی شکل میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں مگر باتیں تو ہم خالی سنی سنائی کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں سے ہم کو پناہ میں رکھے مجاہدہ کے نام پر شاید ہم نے سنائی ہوگا کہ مجاہدہ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے مگر جب بات آ جاوے تو اولیاء جیسے لباس بزرگوں جیسی کا نام ہے لکھ ہم بنا کر گھومتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے کہ ہم سے بڑا کوئی ولی نہیں جبکہ اولیاء کی صیرت ان کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں کہ پوری زندگی انہوں نے مجاہدات میں گزارت لگا دیئے اور ہم جو ہے مجاہدات کے نام پر ہمارے پاس میم بھی نہیں ہے مگر اپنی شان بیان کرنے کے لیے تو ہو ہم سے زیادہ کوئی شان والا نہیں کب تک کہ ہم خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ و رسول کے سامنے یقینا ہم سب کی پیشی ہونی ہے تب کیا ہوگا یاد رکھیں یہی مردین جو حقیقت سے نواقف ہیں تب تک کہ تو آپ کے خیر ہے جب حقیقت ان پر ظاہر ہوگی تو یہ سب دامنگیر ہو جائیں گے یعنی جب تک کہ ہم جھوٹی کرامتیں اپنی سنا سنا کر کے اپنی جھوٹی باتیں جبکہ وہ سب ہمارے اندر موجود نہیں ہے اپنے لوگوں کو اپنے طرح مائل کرنے میں کامیاب رہے مگر یہ دنیا میں چل جائے گا آخرت کے زندگی میں جب آپ کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی اور وہ جو دنیا میں ہم نے آپ کو منوایا کہ ہم یہ ہیں ہم کتب ہیں ہم ولی ہیں ہم عبدال ہیں اور ہوں گے کچھ نہیں تو یہی مردین آپ کے دامن کو پکڑ کے فاڑیں گے اور اللہ و رسول کے سامنے رسوائی کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ آنے والی نہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ اگر ہم نے لباس صوفیہ پہنا ہے تو عمال صوفیہ بھی کریں اگر گروہ اولیاء میں داخل ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان جیسے عمال بھی کریں آپ کے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کوئی ولی اللہ نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے جس کو چاہے اپنے اولیاء کی گروہ میں شامل کر لے مگر دستور یہ ہے کہ جب تک بندہ مجاہدات نہیں کرتا اس پر مشاہدات کے راستے ہموار نہیں ہوتے ہاں اللہ اگر چاہے تو پتھر پہ گھا سکا دے اس کی شان ہے مگر ایسا ہوتا کم ہے بلکہ وہ لوگ جو مادرزاد ولی پیدا ہوئے شکمِ ماں سے اگر وہ ولی ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگوں نے قصبِ مجاہدہ کیا مجاہدات سے دیکھئے پوری زندگی ان کی بھری پڑی ہے مگر ہم اس دور میں جس دور میں جی رہے ہیں اللہ کی پناہ عامال اور عاد و وزائیب سے کوس و دور اور ہم سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ہم اپنے آپ کے اپنے نام کے آگے ولی لگانا کتب کہلوانا کوئی عبدال بنا بیٹھا اور ہے حقیقت میں کچھ نہیں کیونکہ عامال نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جب تک کہ آپ محنت نہ کروگے مجدوری کی امید نہیں رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خیالی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آنے کے توفیق اتا فرمائے اور اگر ہمارے نام کے آگے لوگ جس گمان سے ہم کو دیکھتے ہیں جس نظریے سے ہم کو لوگ جانتے ہیں اس پر خود اترنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ لوگ ہمارے لئے صوفی ہونے کا گمان کرتے ہیں تو ہم کو مولا کریم گروہ صوفیہ میں داخل فرمائے اور خود صوفیہ جیسے عامال کرنے کی کوشش کریں ورنہ رسوائی کے سبہ ہاتھ کچھانے والی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے مقربین کے تفیل مولا کریم ہم سب کی صلاح فرمائے اور اپنے مقربین میں داخل فرمائے آمین فم آمین برحمتی کے یا رحمہ راہمین اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں